بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیں پھر کام کرے لکھڑے کے میں ایک جگہ کرے۔ موٹی ہری ملچ ہے، ہری ملچ ہے کہ ہری ملچ ہے۔ جنجر ہے۔ ہرچ کی پھیاص پھروں، کیلے پیاز پھر کھٹے ہیں ، ہرچ کی نمک و ملچ پھڑڑھیں۔ دھنیا پاورڈر ہے ہمارے پاس زیرہ پاورڈر ہے کالی مرچ پاورڈر ہے اور زیرہ ہے یہ تمام چیزیں ون ٹیبلی سپون چاہیے ہمیں اور یہ دال دیکھیں آدھی کچھی اور آدھی پکی بو آئیل ہوئی بھی ہے یہ تمام مسالی ہے یہ سب چیزیں ایک جگہ کر کے رکھ لیے سب سے پہلے پتیری میں ہم نے آئل ڈالا پیاس ڈالی اب اس کو ہم سو نہرہ ہونے تک پرائے کریں گے پیاس پرائے ہو گئی تقریباً گولڈن براؤن کرنی ہے اب اس میں ٹیمارٹر ایٹ کی ہے ٹیمارٹر کو گل جانے تک پکانے اس کے تمام چھلکے ختم ہو جائیں اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے لچسان ادرک کا پیسٹ شامل کیا بلکل ایک پیسٹ کی صورت میں اس کو بنا دینا ہے اب اس میں تھوڑا پانی ایٹ کریں گے تاکہ ٹیمارٹر بلکل اچھی طریقے سے گل جائیں ویسے بھی گل جاتے لیکن پانی ایٹ کر دیئے تاکہ اور اچھی طریقے سے گل جائیں اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر پکائیں گے اس کو بھونیں گے اب جو تمام مسالے آپ کو دکھائے تھے وہ مسالے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں تمام چیزیں ون ٹیبل سپون ہیں اس کو اپنے مسالے میں ایٹ کیا اب تھوڑا سب پھر پانی ڈالنے کی ضرورت میں حسوس ہو رہی ہے کیونکہ مسالہ تھوڑا خوشک نظر آ رہا ہے میں تھوڑا پانی ایٹ کیا اب اس کو پکائیں گے اور پھر اس کو بھوننا ہے تیرہ اوپر آ چکا ہے اس میں ہری مرچے شامل کر دیئے کٹی ہوئی ہرا دھنیا شامل کر دیا اور پودینہ شامل کر دیا اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تمام ٹیمارٹر دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں ادرک ڈال دیئے کٹی ہوئی یہ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہری مرچے ڈال دیئے موٹی والی آپ چاہیں تو باریک ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں موٹی پسند اس لیے موٹی ڈال لیئے آپ چاہیں تو اس میں مرچوں کا مسالہ بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر پکائیں مرچے بھی ہمارے تھوڑی گل چکے ہیں اور تیرہ اوپر آ چکا ہے اب اس میں ڈال شامل کر دی ڈال ڈال کے اس کو ملا لیں گے مسالہ اس میں مکس ہو چکا ہے اس کو تھوڑی دیر دھک کر پکانا ہے یہ دیکھیں کتی اچھی طریقے سے ہماری ڈال اور گل چکی ہے 50% پہلے ہی گل چکی تھی اب 100% گل چکی ہے اس کو ہم نے توڑو نہ نہیں ہے ایسے چلانا ہے کہ ڈال نہ ٹوٹے اور اب ایک پین میں ہم نے اوئل گرم کرنا ہے اس کو بھگار لگانے کے لئے اوئل گرم کریں گے زیادہ کچھ نہیں ڈالے گا اس کے بھگار میں صرف کشمیری لال میچ پاؤڈر ڈالے گا اس کو ہم متیل میں مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم گرم کریں گے ببلز بن رہے ہیں گرم ہو چکا ہے ہمارا اوئل اب اس کو ہم نے ڈال میٹ کرنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ڈال بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا فائنل لک کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت عزیز ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا مقبول ہے اور آپ اپنا سب کا خیال رکھئے گا ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ماشاءاللہ بہت اچھی بن کے تیار ہوئے یہ بلکل ڈھابائی سٹائل والی چنہ دا گیا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی